وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسیں زیان جاتا رہا آپ جو میرے پیشے دیکھ رہے ہیں یہ چھترگار شریفرل ہسپتال کا درشی ہے یہاں اب تک جو علاج و مالجہ ہو رہا تھا جس طرح سے بھی مریضوں کا ٹریپمنٹ ہوتا تھا ویسے تو تین چار سال سے ہم لوگ یہاں کی اسوئی دھاؤں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اسپتال میں مریضوں کو صحیح ٹریپمنٹ نہ دیا جانا دوائیوں کا نہ ملنا ڈوکٹروں کا اوبستیت نہ ہونا ان تمام مددوں پر ہم آواز اٹھا دے رہتے تھے شاید یہاں کے جن پرتی ندھیوں کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہوں گی تاہم اب یہ رہا سہا اسپتال بھی بند کرنے کا فرمان آ گیا ہے آپ جو یہ نوٹس دیکھ رہے ہیں ابینڈنڈ کا یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اب اس اسپتال میں نہ ڈوکٹر رہیں گے نہ مریض یہاں کا رخ کریں گے نہ یہاں کسی کو دوائی دی جائے گی نہ یہاں کسی کا ٹریٹمنٹ ہوگا اس لئے کہ اس اسپتال کو بند کر دیا گیا ہے اور اب یہاں کے مریضوں کو پوٹھیا، تھاکرگنج، کشنگنج کہیں بھی جانا پڑے یہاں کے جن پرتی ندھیوں کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہی سے دو ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر ایم پی صاحب کا گھر ہے ایم ایل ای صاحب کا یہ اپنا فرکھنڈ ہے اس کے باوجود اس اسپتال میں ایسی حالت کیوں ہے اس اسپتال کو بند کرنے کی نوبت کیوں آئی جبکہ یہاں کی جو امارت ہے جو بھون ہے اس بھون کے تعلق سے یہاں کے لوگوں نے بارہا آواز اٹھائی ہے یہاں مریضوں کو داخل کرنے کے لائق نہیں ہے یہاں کی چھت ٹپک رہی ہے دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اور یہ ایک دن میں تو کوئی امارت بوسیدہ نہیں ہو جاتی ہے آٹھ دس سال سے اس امارت کی یہی صورتحال ہے لیکن نہ زلہ پرشاسن نے اس پر دھیان دیا اور نہ سواست ویبھاگ نے اس پر کوئی توجہ دی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس اسپتال کو بند کرنا پڑ رہا ہے یہاں کے مریضوں کا پرسانحال کوئی نہیں ہے یہاں کے مریض کہا جائیں گے کس طرف کا رخ کریں گے کس سے گوہار لگائیں گے کون سا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ بہت ہی افسوس کا دن ہے کہ آج رہا سہا چھترکاچ ریفرال ہسپتال بند ہو رہا ہے آپ اس کی جر جر حالت کو اس کی دیواروں سے اس کی چھت سے دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے بڑا قصوروار اگر کسی کو ٹھہرائیا جا سکتا ہے تو وہ یہاں کے جنپرتی نیدھی ہیں یہاں کے سیاسی نمائندے ہیں ایم پی ایم ایل ای جتنے بھی یہاں کے جنپرتی نیدھی ہیں وہ سب اس میں جمعیدار ہیں قصوروار ہیں کہ اتنے بڑے پر پر ہوتے ہوئے اتنے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے اور آپ کی گھٹ بندن کی سرکار ہے آپ کی سرکار ہے تیجسوی یادو سواست منتری ہیں اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کروا پا رہے ہیں اسپتال کو صدھار نہیں پا رہے ہیں ابھی سب سے بڑی مانگ یہاں کی جنتہ کیے ہے کہ اگر یہ بھون قابلے علاج نہیں ہے تو دوسرے بھون کا انتظام کر کے دیا جائے لیکن علاج بند نہ کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو سویدھا ملتی رہے یہاں کے مریضوں کو علاج ملتا رہے یہ سب سے بڑی مانگ ہے یہاں کے لوگوں کی عوام کی جنتہ کی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کے جنپرتی نیدھی زلہ پر شاہ سن سواستوی بھاگ عوام کی اور جنتہ کی اس مانگ کو سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں بہرحال اسپتال کی صورتحال اسپتال کی تصویریں ویڈیو کے مادھیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے اسپتال کی سپتال کی سپتال کی اسپتال کی جاتھال یا نہیں آپ دیکھنا cụا جانب آپ دیکھنا ہیں کچھ